آپ کی طرح مجھے جانے کا کہا جا رہے ہیں سمیس صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی عمران خان صاحب کراچی پہنچ گئے ہیں کب تک جلسہ گاہ میں آئیں گے اب لوگوں کا جوش و جذبہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہوگے خبر سننے کے بعد کہ عمران خان صاحب لینڈ کر چکے ہیں کراچی میں دیکھیں ابھی ڈاکٹر فیزہ ابھی جلسے کی باقاعدہ کاروائی شروع نہیں ہوئی کچھ طرح نے بجائے گئے ہیں وہاں پر اور اس کے علاوہ تلاوت اکلام پاک میں سنتا رہا ہوں لیکن یہ میں اس وقت کھڑا ہوں بالکل یہ جو میرے پیچھے آپ انٹری گیٹ دیکھ سکتی ہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لگائے ہوئے انہوں نے سکینر جس میں سے آپ گزرتے ہیں لیکن ان میں لائٹ نہیں ہے یہ کام نہیں کر رہا ہے سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہاں پہ یہ انہوں نے سکیننگ گیٹ رکھے ہوئے ہیں لیکن ان میں لائٹ نہیں ہے وہ بچارے جو ہے نا بس کسی کو جیب دیکھ لی لیکن یہ اگر میرے کامرمنٹ دکھا سکے ذرا تھوڑا سا اوپر کر کے اس طرف آپ کو یہ پیچھے آنے لوگوں کی یہ اتنی بڑی تعداد میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سلاب ہے لوگوں کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک یہ لوگ ہی لوگ ہیں جو چلے آ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ سکینر ہے لیکن اس میں بطی بطی کوئی نہیں ہے پولیس بیٹھی ہے یہاں پر اور یہ ان کو جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے دو چیزیں ہیں دیکھیں اس کا ایک تو یہ ہے کہ جو لوگوں کی انٹری ہے وہ سلو ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ جب کتارے پچھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر سے نکل جائیں نہ آئیں تو رکاوٹیں کھڑی اس لیے کی جاتی ہیں بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیکوریٹی دے رہے ہیں لیکن در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے آج اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے پوری قوم کراچی کو دیکھ رہی ہے آج یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا عمران خان جس طرح توقع کی جا رہی ہے اور لوگ جس طرح آ رہے ہیں اگر یہ لوگوں کو اس طریقے سے لے آتے ہیں موبیلائز کر لیتے ہیں تو پھر ان کا جو مطالبہ ہے جلدی انتخابات کا اس کو ریزسٹ کرنا حکومت وقت کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے لاہور جانا ہے پھر وہ اس کے بعد پورا ایک سلسلہ پلین ہے ان کا جس میں لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر ہم نے نظر آ رہا ہے کہ اس کو سلو کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن یہ اتنے لوگ ہیں کہ جس طرح مرضی سلو کر لیں یہ پنڈال بھی یہ ابھی آدھے پونے گھنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں کہ یہ جگہ ان کو ہولڈ نہیں کر سکے گی اور یہاں پر لوگوں کے جذبات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ بزرگ ہیں میں پھر ذرا ان سے بات کرتا ہوں آپ سے ان سے پوچھتا ہوں جی آپ کیوں آئے ہیں میں آپ کو کیا بیان کروں کتنی دعائیں یہ رمدار کے دن ہے خبول کر رہا ہے گھڑیاں سب کے پاس ہیں وقت اللہ کے پاس ہیں گھڑیاں سب کے پاس ہیں وقت اللہ کے پاس ہیں یہ رو رہے ہیں ان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میرا لیڈر اکیلہ اس ملک کو بچانے کی جنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ خوشی کے آسو ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں سر یہ خوشی کے آسو ہیں اللہ تعالیٰ جس کو خوشیوں میں رولاتا ہے اس کا تو درجہ ہی کچھ اور ہے اس کی زبین کے لیے تو میں رو رہا ہوں اپنے لیے تھوڑی مجھے کچھ نہیں بننا سر مجھے چپراتی بھی نہیں بننا سمجھے کہ نہیں میری خواہش نہیں ہے یہ ہے لوگوں کی محبت اس درتی سے چوم رہے ہیں اس درتی کو وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں عمران خان کے پیچھے کہ یہ اس درتی کی بات کر رہا ہے اس درتی کو بچانے کی بات کر رہا ہے سب 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 کو پتا ہے سمی صاحب ان کے الفاظ میں نظر آرہے ہیں ان کے چیرے پر ان کی بارڈی لائنگویج میں سمی صاحب یہ چلے گا انشاءاللہ سمی صاحب یہ اس کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا سر یہ ستائیس میں رمضان آرہا ہے مجھے تو اس میں فتح نظر آرہی ہے مجھے اس میں فتح نظر آرہی ہے ستائیس میں رمضان کو بنے گا بناتا اور یہ تاریخ لکھے جائے گی میرے یہ ارمان ہے باقی وقت تو پھر اللہ سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے